اگر دوستو آپ کے موائل میں ووٹس اپ میں میسج آتے تو وہ پتہ نہیں چلتے کہ کس کا میسج آیا یعنی کہ نوٹفیکیشن نہیں آتے تو کس طریقے سے آپ اس پرابلم کو سولف کر سکتے ہیں آج کس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے تو چلی پھر دوستو آج کس ویڈیو کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن بیل ضرور آن کر لیں دوستو ووٹس اپ نوٹفیکیشن پرابلم کو سولف کرنے کے لیے سب سے پہلے تو دوستو یہاں پہ میں آپ کو دو طریقہ بتانے والا اور دونوں طریقہ کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے موائل کے سیڈنگز کے اوپشن کو آن کرنا ہے جیسی دوستو جب آپ سیڈنگز کے اوپشن کو آن کر لیتے ہو تو یہاں پہ آپ کو نوٹفیکیشن میں آرہے کیوں نوٹفیکیشن میں آرہے کیونکہ دوستو یہ نوٹفیکیشن کا پرابلم ہے اور یہی سے سولف ہوگا نوٹفیکیشن اور اسٹیٹس بار والے اوپشن کو ایک بار آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد میں دوستو آپ کا وٹس اپ جو ہے یہاں پہ شو ہو جائے گا دوستو آپ کو اسے کلک کرنے کلک کرنے کے بعد میں آپ کی جتنے بھی سیڈنگ سے وہ اس طریقے سے ہونے چاہیے یعنی کہ دوستو اگر میرا یہ کچھ اس طریقے سے بند رہے گا یا پھر دوستو اگر آپ کا بند ہے تو سب سے پہلی بات کہ آپ اسے آن کریں اور اس کے بعد میں یہاں پہ جتنے بھی نوٹفیکیشن سے خاص طرح پہ یہ میسز والا نوٹفیکیشن سمیلے دوستو جیسے جب آپ اس میسز والا نوٹفیکیشن کو بند سے جب چالو کروگے اور اس کے علاوہ جتنے بھی نوٹفیکیشن کے اوپشن سے سب ہی نوٹفیکیشن کو آن کروگے تو آپ کا جو وٹس اپ پہ نوٹفیکیشن پرابلم میں وہ سولف ہو جائے گا لیکن دوستو اتنا کرنے کے بعد یا پھر آپ کا اس کے واجہ سے نہیں ہے تو دوستو وہ کس واجہ سے ہو سکتا ہے آپ کا یہ نوٹفیکیشن پرابلم جو ہے وہ کسی اور واجہ سے ہو سکتا ہے اس کا ریزن یہ ہو سکتا ہے جب آپ اپنے موائل کے وٹس اپ میں جب آتے ہو تو یہاں پہ دوستو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اوپر میں یہاں پہ تری ڈاٹ پہ اگ وار کلک کرنا ہے اور یہاں پہ سیڈنگ سوالے اوپشن کو چوز کر لی رہے ہیں اور دوستو یہاں پہ جو notification کا problem ہے وہ اس وجہ سے آ رہے کیونکہ دوستو یہاں پہ whatsapp میں ایک option آتے ہیں notification کا simply جب آپ اس پر ایک بار click کرو گے تو یہاں پہ اگر یہ جو notification کا problem ہے یہاں سے اگر بند رہے گا یہ notification ٹھیک ہے اور یہاں پہ نیچے میں بھی یہ سب notifications جو ہے یہاں پہ بند ہوں گے دوستو آپ کو whatsapp کا notification جو ہے وہ نہیں آئے گا کسی بھی قیمت پہ آپ کا whatsapp کا notification نہیں آئے گا تو دوستو آپ اگر چاہے تو اوپر میں دیئے گئے three dots پر click کریں گے reset notification setting والے option کو choose کریں گے اور اس کے بعد میں اپنے notification کے setting کو reset کر لیں گے اور دوستو ایک تو whatsapp کا setting ہو گیا اور دوسرا ایک mobile والا یہ setting ہو گیا جب دوستو آپ یہ دونوں کر لیں گے تو آپ کا notification جو ہے وہ آنے لگے گا آپ کے whatsapp آپ کے mobile screen پہ show ہو جائیں گے تو کچھ اس طریقے سے آپ اس problem کو solve کر سکتے ہیں میرا یہ ویڈیو آپ کے لئے useful ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور subscribe کر دیں ملتے ہیں اسی طرح کے ایک دوسرے ویڈیو میں تب تک کے لئے goodbye and thank you